آدھا بزیز ناظرین احمد گارڈن اینکریشنز میں آپ کا استقبال ہے دوستو آج ہم لگانے والے ہیں گلداؤدی کی کٹنگ اور جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے سال کے پلانٹ ہے انہوں پر بہت زیادہ پھول پچھلے سال آئے تھے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی تو دوستو آج ہم یہاں کیونکہ برسات کا سیزن ہے تو برسات کا سیزن کٹنگ گرو کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ سیزن ہے کہ ہم پھولوں کی کٹنگ لگانا سٹارٹ کر دیں کیونکہ اگر ہم اکٹوبر میں یا ستمبر میں کٹنگ کو لگائیں گے تو پھر ہمارے پھول بہت دیر سے آتے ہیں اور پھر یہ فروریا مارس میں جا کر فلاورنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ابھی سے کٹنگ لگائیں گے کیونکہ اب بہت آسان سے کرو بھی ہو جائیں گے اور پھول بھی ہمارے پلانٹ پر جلدی آئیں گے تو یہ کئی ویرائیٹی کے پلانٹ ہے گلداؤدی کے الگ الگ طرح کی ویرائیٹی ہے ان میں پیلی گلداؤدی بھی ہے میرون بھی ہے اور پنک گلداؤدی کے پلانٹ بھی ہیں تو سبھی طرح کے ہم جو پلانٹ سے ان سے کٹنگ لیں گے اور ان کو ایک پوٹ میں لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم کٹنگ سلیکٹ کرتے ہیں تو دوستو کٹنگ سلیکٹ کرنے کے لیے جتنی بھی ہماری برانچز ہوتی ہیں تو ہم اس میں ڈھائی یا تین انچ کی کٹنگ لیتے ہیں جیسے آپ برانچ دیکھ رہے ہیں تو یہ اوپر کی طرف سے ہم اس میں ڈھائی یا تین انچ کی کٹنگ لے لیں گے دو یا ڈیڑھ انچ تک کی کٹنگ بھی اس کے آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک کٹنگ لی ہے اور اس کے جو نیچے کے پتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے ہٹا دیں گے تو اسی طرح ہم اور کٹنگ بھی لے لیں گے تو ای پیلی گلدار دیکھیں گے پلانٹ ہے اس کے پتوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے پیلی گلدار دیکھ کا پلانٹ ہے تو اس کی بھی کچھ کٹنگ لے لیں گے تو دوستو اس طرح سے ہم نے یہ کچھ کٹنگ لی ہے اور ان میں سب طرح کی کٹنگ مکس ہیں کئی کلر کے پلانٹ ہیں اور ان کے جو نشلی سائیڈ کے پتے تھے وہ سب ہم نے ہٹا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشلی طرف کے جو پتے تھے وہ ہم نے ہٹا دیئے تو اب دوستو ہم ایک پلاسٹک کے پورٹ میں لگائیں گے کٹنگ کو دوستو چونکہ برسات کا موسم ہے تو مٹی بہت زیادہ گیلی ہے اس لئے پانی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ ہم اس میں کٹنگ لگائیں گے دوستو اگر مٹی آپ کے ہاں کی سخت ہے تو آپ اس طرح سے ان کو زمین میں گارڈ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کسی ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سراخ بنائیں مٹی میں اور ان کو کٹنگ کو لگا دیں دوستو جب ہم کٹنگ کو لگا رہے ہیں تو سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا اسے اس طرح سے پش کر دیں جس سے کی کٹنگ اچھے سے زمین میں سٹیبل ہو سکے اور اگر ہم کٹنگ کو لوز سوڑ دیں گے تو کٹنگ ہماری ہلتی رہے گی اور یہ پھر اس میں روٹنگ سٹارٹ نہیں ہو پائے گی تو اس طرح سے ہم کٹنگ لگا سکتے ہیں اور یہ تو میں نے اس میں پانی نہیں ڈالائے کیونکہ میں نے بتایا کہ برسات کی وجہ سے مٹی بہت زیادہ گیلی ہے لیکن اگر آپ کٹنگ لگا رہے ہیں تو کٹنگ لگانے کے فوراں بعد ایک بار اچھی طرح سے پانی ڈالیے گا جس سے آپ کی جو مٹی ہے وہ بلکل جڑ تک اس مٹی میں پانی چلا جائے اور اس کے بعد آپ اپنی کٹنگ کو دھوپ سے تھوڑا بچا کر رکھئے جب تک کہ اس میں نئی شوٹس نکلنا سٹارٹ نہ ہو جائیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر اچھی ویڈیو اور نئی نئی انفرمیشن پلانٹس کے بارے میں ملتی رہیں گی